ڈیٹھ ریٹس ملنے کے بعد آخر کار سلمان خان کا لورنس وشنوئی کے اس خط کو لے کر کیا کچھ ریاکشن آیا ہے سامنے آخر کار سلمان خان کا کیا کچھ ہے کہنا چلیں پوری اپ ڈیٹ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمشکار میں اس فرسٹری آپ سب اسواگت کرتی ہوں ہماری یہ ٹوچان پر ویل آپ کو بتا دو کہ جب سے ستو موسیبالک کی ڈیٹھ ہوئی ہے تب سے ہی لگدار سلمان خان کے جان کے پیچھے پڑے ہیں گینکسٹرز اس دوران جہاں کچھ ہی دنوں پہلے سلیم خان کو پاک میں بھی ایک ایسا لیٹر ملا جس میں سرمان خان کو ختم کرنے کے بارے میں لکھا تھا جس کے بعد کی لگتار پولیس انویسٹیگیشن کرنے لگی اور انویسٹیگیشن کے دوران انہوں نے لورنس وشنوئی سے بھی پوچھ داش کی اس لیٹر کو لے کر جہاں کی لورنس وشنوئی نے اس لیٹر کو لے کر صاف طور پر منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس لیٹر سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بات کریں سلیم خان کی تو سلیم خان نے بھی کہا کہ ان کو پرسنلی کسی بھی طریقے کا کول یا میسج نہیں ملا ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ ان کے فادر کو پاک میں یہ لیٹر ملا لیکن پرسنلی انہیں کسی بھی طریقے کا لیٹر یا میسج یا پھر کول نہیں ملا ہے آپ کو بتا دو کہ سلیم خان اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں یہ بھی کہتے نظر آئے ہیں کہ انہیں کسی بھی طریقے کی کسی سے بھی دشمنی نہیں ہیں نہ ہی پچھلے کچھ دنوں میں ان کا کسی سے بھی کوئی چھکڑا ہوا ہے لارنس وشنوئی کے بارے میں دوہزار اٹھارہ میں انہیں پتہ چلا تھا جب ان کی ریکی کی جاری تھی لیکن اس کے علاوے وہ لارنس وشنوئی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ویرک سلمان خان کے اس بیانوں سے یہ تو ساپ ظاہر ہو رہا ہے کہ سلمان خان کو پرسنلی کوئی دھمکی نہیں ملی ہے لیکن یہ بھی دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار یہ لیٹر کیا سچ میں سلمان خان کو مل رہی اصلی دھمکی ہے لارنس وشنوئی کے گینگسٹرز کے طرف سے یا کسی کے طرف سے کیا ہوا مزاگ ہے پرینک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شہر کیجئے ساتھی ساتھ انٹیٹینمنٹ دنیا کے بارے میں کی خبروں کے لیے جڑے رہیے ہمارے چار کے ساتھ دھنے بار